دوانگل فیم بولیوڈ آکٹریس سناکشری سنہا کی مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ان کی فیلم خاندانی صفہ خانہ ریلیز ہو چکی ہے حالانکہ فیلم درشکوں کے بھی چرچہ کا مشہ ہے لیکن فیلم کے پرموشن کے دوران بیوادیت بیان دے کر آکٹریس سناکشری سنہا کافی زیادہ سرکم ہے دراصل سناکشری سنہا نے ایک ریالٹی شو میں بالمی کی سماج پر ٹپڑی کر دی ان کے قارن ایکٹریس کی علوچنہ کافی زیادہ ہوئی ہے اتر پردیس کے مراد آباد جلے میں لوگوں نے ایکٹریس کے خلاف پرداشنگ سرکیا اتنا ہی نہیں بینر پوسٹر جلا دیئے گیا حالانکہ ویواد بڑھتا دیکھ کر سناکشری سنہا نے سارجنک طور پر ٹپڑی کرنے کے بعد سبھی سے معافی مانگی ہے سناکشری سنہا نے ٹویٹر پر لکھا میں بالمی کی سماج کی بہت عزت کرتی ہوں اور ان کے دوارہ سماج اور دیش کے دیئے گئے مہتپون یوگدانوں کا میں سممان کرتی ہوں اگر کسی ویکتی یا سماج کو میرے دوارہ استعمال کیے گئے شبد سے ٹھیز پہنچا ہے تو میں معافی مانگتی ہوں بتا دیں خاندانی صفا خانہ پر بھاری پڑ رہی ہے دا لائن کنگ سناکشری کی فلم خاندانی صفا خانہ پر ڈیزنی فلم دا لائن کنگ بھاری پڑ رہی ہے دا لائن کنگ کے کارن خاندانی صفا خانہ کا باکس آفیس پر کلیکشن فیقہ پڑتا جا رہا ہے اور ابھی تر سناکشری کی اس فلم نے محض 1.6 کرو روپے کی کمائی کی ہے فلمی اڈا سے پریانکا کی ریپورٹ